اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَذَّرَّا کہ متقیب وہ ہے کہ جو انفاق کرتا ہے خدا کی راہ میں خرش کرتا ہے چاہے خوشحالی کے دن ہو یعنی فراخی کے دن ہو یا چاہے تنگی کے دن ہو وہ دونوں ایام میں خدا کی راہ میں خرش کرتا ہے آگے وَالْقَازِمِينَ الْغَيْسِ جو اپنے غصے کو پیچھا جاتا ہے دوسری صفت جو خدا بیان فرما رہا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور وہ لوگوں کو ماف کر دیتا ہے متقیب وہ ہے جو لوگوں کو ماف کر دے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان آیات کی اگر تفسیرِ کل دیکھنی ہو ان آیات کا اگر مزداد دیکھنا ہو تو وہ سید الساجدین کی ذات ہے امام زین العبدین کی ذات ہمارے لئے اس آیت کی تفسیرِ کل ہے کیوں؟ امام سجاد غلام پرور تھے اور امام سجاد اکثر اس کام کو دھورایا کرتے تھے خصوصی طور پر ماہِ رمضان میں امام سجاد کیا کرتے تھے؟ جو امام کے غلام ہوتے تھے کنیزے ہوتی تھی وہ اگر کوئی غلطی کرتے تھے اگر کسی نے کوئی غلطی کی تو امام سجاد اسے ٹوٹتے نہیں تھے اسے ڈانٹتے نہیں تھے اسے مارتے نہیں تھے امام سجاد کے پاس ایک دختر ہوا کرتا تھا ڈائری امام سجاد اس کی غلطیاں اس میں لکھ لیتے تھے کنیز نے اگر کوئی غلطی کی تو اس کی غلطی امام سجاد نے اپنے پاس لکھ لی اگر غلام نے کوئی غلطی کر دی تو اس کی غلطی امام سجاد نے اپنے پاس نوٹ کر لی اور جیسے ہی ماہِ رمضان ختم ہو جاتا تھا تو سب کو بلاتے تھے سارے غلام ساری کنیزیں آ کر جمع ہو جاتی تھی تو پھر امام سجاد اسے پوچھتے تھے کہ آیا تم نے فلا دن فلا وقت میں یہ غلطی کی تھی تو وہ غلام اقرار کرتا تھا کہ ہاں مولا میں نے اس دن یہ غلطی کی تھی پھر کنیزوں سے پوچھتے تھے کہ آیا تم نے فلا مقام پر فلا وقت میں فلا دن یہ غلطی کی تھی تو کنیز بھی اقرار کرتی تھی کہ ہاں میں نے فلا غلطی کی تھی تو پھر امام سجاد آتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور خدا کی بارگاہ میں کہتے تھے کہ اے خدا جس طرح سے میں انہیں بخش رہا ہوں جس طرح سے میں انہیں معاف کر رہا ہوں اسی طرح سے تو اپنا رحم و کرم ہم پہ جاری ہو ساری رکھ اسی طرح سے اپنی انعیتیں ہم پہ جاری رکھ ایک مرتبہ مشہور واقعہ ہے کہ غلام اس کے ہاتھ سے برطن گرا اور ٹوڑ گیا برطن گر کے ٹوڑ گیا اب قیمتی برطن ہے اس خوف میں کہ امام نہ جانے کیا کہیں گے نہیں معلوم امام اس سے ناراض ہوں گے تو اسی سوچ میں گم تھا کہ اس نے دیکھا کہ امام سجاد سامنے سے آ رہے ہیں امام سجاد کو آتا ہوا دیکھا تو امام سجاد کو دیکھ کر اس نے انہی آیات کی تلاوت فرمانے شروع کر دی کہ متقی وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزِ متقی وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں تو امام سجاد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر مسکرانے لگے دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہا کہ لو ہم نے غصے کو پی لیا اس نے آیت کا اگلہ حصہ تلاوت کرنا شروع کیا کہ وَالْعَافِنَا عَنِ النَّاسِ متقی وہ ہے جو لوگوں کو ماف کر دیں امام نے کہا جاؤ میں نے تمہیں ماف کیا پھر اس نے آیت کا اگلہ جملہ تلاوت کرنا شروع کیا کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ متقی وہ ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے کہ جو لوگوں پر احسان کرے تو امام نے کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا جا میں نے تجھے آزاد کیا اسی طرح سے ایک غلام جو ہے وہ باغ میں بیٹھا ہوا تھا باغ میں غلام بیٹھا ہوا ہے اور وہ امام دیکھتے ہیں امام گزر رہے تھے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور کھانا کھا رہا ہے اور اس کے پاس ایک کتہ بھی ہے اب وہ ایک لکمہ کھاتا جاتا ہے اور ایک لکمہ اپنے کتےوں کو کھلاتا جاتا ہے اب امام سجاد اس کے پاس گئے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو کہ میں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جانور بھی بھوکا رہے مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تو امام نے کہا کہ تم کرم کا مقابلہ ہم سے کر رہے ہو ہم کریم ابنے کریم ہیں امام سجاد نے پوچھا تم کس کے غلام ہو امام اس کے پاس پہنچے کہا یہ غلام آزاد کرنے کے کتنے پیسے لوگ ہیں امام نے اسے رکم دی اور پھر جس کا باغ تھا اس کے پاس پہنچے کہا اس باغ کے کتنے لوگ ہیں اسے بھی رکم دی اور پھر غلام کو جا کر کہا کہ یہ باغ بھی تمہارا یہ آزادی بھی تمہاری یہ باغ بھی تمہیں عطا کر دیا اور آزادی بھی تمہاری دروت پڑھ دیں ملکے محمد و آل محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان اگرامی امام سجاد غلام پرور تھے غلاموں کی تربیت کرتے تھے اور پھر انہیں آزاد کرتے تھے اسی طرح سے ایک جگہ ایک شخص راوی نقل کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص مدینہ میں کہت ہے کہت آیا ہوا ہے تو ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ اے پروردگارہ میں جس کا غلام ہوں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں مدینہ سے کہت کو ختم کر دے متوجہ آپ سب میں جس کا غلام ہوں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں مدینہ سے کہت کو ختم کر دے جیسے ہی اس کی دعا مکمل ہوئی راوی نقل کرتا ہے کہ مدینہ میں بارش ہونا شروع ہو گئی اب وہ شخص متجسس ہوا اور اس نے تاجب کی آخری ہے کس کا غلام ہے تو وہ غلام جانے لگا اس کے پیچھے 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 جانے لگا کہ آخر دیکھوں یہ کس ہستی کا غلام ہے کس شخصیت کا غلام ہے تو دیکھا کہ غلام آگے آگے جا رہا ہے تو وہ امام سجاد کے گھر میں داخل ہوا تو اس شخص بھی امام سجاد کے گھر میں داخل ہو گیا اور امام سے عرض کیا کہ مولا یہ آپ کا غلام ہے تو امام نے کہا کہ یہ جی ہمارا غلام ہے تو اس شخص نے امام سے کہا کہ مولا میں یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں میں یہ غلام لینا چاہتا ہوں تو امام سجاد نے کہا کہ ہمارا تو کام ہے ہم غلام خریدتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں اور پھر انہیں آزاد کر دیتے ہیں لیکن اگر تمہیں اس غلام کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں یہ غلام دے دیں گے ہم یہ غلام دے دیں گے یہ جملہ امام کے زبان سے نکلا اور اس طرف سے آواز آئی کہ غلام مر گیا غلام مر گیا امام سجاد پہنچے کمرے میں دیکھا غلام کی روح پرواز کر گئی تو وہ شخص تاجک ماہیا کہ مولا یہ کیا ماجرہ ہے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ یہ غلام مجھے چاہیے اور آپ نے کہا آپ کو دے دیں گے اتنے میں مر گیا تو امام نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے یہ مستجابت دعویٰ ہے یہ جو دعا کرتا ہے خدا اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اس نے ابھی چند لمحے پہلے ہی یہ دعا کی تھی کہ پروردگار جب تک زندہ رہوں امام سجاد کی خدمت کرتا رہوں جب تک میں زندہ رہوں امام سجاد کا غلام بن کے رہوں اور جس دن یہ قرار پا جائے کہ مجھے کسی اور کی خدمت کرنا پڑے اس دن مجھے موت آ جائے پس اس نے یہ دعا کی تو جیسے ہی میں نے یہ اقرار کیا کہ ہاں یہ غلام ہم تمہیں دے دیں گے اسے موت آ گئی مل کے ترود پڑے محمد والے محمد